اسلام علیکم and welcome back to orange shots ایک بڑا ہی زبردست قسم کا سوال انسانی فضلے کے ساتھ جہاز کے اوپر کیا ہوتا ہے ٹوائلٹ کو فلش کرنے کے لیے تو ایک سمپل سا بٹن ہی دمانا پڑتا ہے لیکن یہ اصل میں جاتا کہاں پہ ہے ویکیوم ٹوائلٹ سسٹم ٹوائلٹ کے پاول کے اندر سے ہر چیز سکھ کر لیتا ہے لیکن اصل میں سکھ ہونے کے بعد یہ سب کچھ جاتا کہاں پہ ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کیا ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اس کو بغیر ٹریٹ کیے وے سمندر میں پھینک دیں یا کوئی ایسی ریگولیشنز ہیں بالکل گاربچ کی ریگولیشنز کی طرح جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اگر ایسی ریگولیشنز ہیں تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے جس کی مدد سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو جناب جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ صرف ایک خاص سسٹم ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم ہیومن ویسٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی آپ کو لگ رہی ہیں چیزیں تھوڑا سی مشکل ہیں جب بات آتی ہے جہاں سے کسی پانی کو ڈسچارج کرنے کی یا کسی بھی ایسے ایفلوینٹ کو ڈسچارج کرنے کی جو کہ سمندر میں جا رہا ہو چیزیں تھوڑا سی کامپلیکیٹ ہو ہی جاتی ہیں اور آپ مانیں یا نہ مانیں دیرار سپیشل کیمیکلز خاص کیمیکلز ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے ٹوائلٹ باؤل کو صاف کر سکتے ہیں اپنے ٹوائلٹ باؤل کو صاف کرنے کے لیے ہم ہر ایک کیمیکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ٹوائلٹ باؤل میں ہم کوئی اس قسم کا کیمیکل استعمال کریں جو کہ انجن روم میں جانے کے بعد اس کیمیکل ریاکشن سے انٹرفیر کرے جو کہ انجن روم میں ہو رہا ہوتا ہے کون سا کیمیکل رییکشن آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے ابھی میں آپ کو یہ سب کی سب چیزیں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں جہاز کے اوپر جو ویسٹ وارٹر ہوتا ہے اس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک کہلاتا ہے گری وارٹر اور دوسرا کہلاتا ہے سوائل یا سیوچ آپ ہمارے میس رومز کی مثال لے لیں یہاں پہ میس مین ہمیشہ برطن دھو رہا ہوتا ہے چیف کک نے یہاں پہ کھانا بنانا ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ یہاں پہ کچھ دھونے کا عمل بھی سر انجام پاتا ہے ڈیشز کو دھونے کا اور اس دھونے کے عمل میں اس پانی کے ساتھ ڈیٹرجنٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے جہاز پہر ایک نے نہانا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنا واش بیسن بھی استعمال کرنا ہوتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر اس عمل میں کچھ سابون انوالو ہو جاتا ہے اور شیمپو انوالو ہو جاتا ہے اس کے بعد کرو نے اپنے کپڑے دھونے ہوتے ہیں ہر ایک نے اپنے کپڑے دھونے ہوتے ہیں کپڑے دھونے کے اس عمل کے لیے ہمارے پاس لانڈری موجود ہے جہاں پہ جاکے کرو اپنے کپڑے دھونے کے اس عمل میں اس پانی کے ساتھ ڈیٹرجنٹ شامل ہو جاتا ہے اور سمٹائمز کلاث سافنر بھی استعمال ہو جاتے ہیں یہ تمام کے تمام عملیات جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ان سب میں پانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز مکس ہوتی رہتی ہے یا تو وہ واشن پاورڈر ہوگا یا سابون ہوگا یا سرف ہوگا کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی اس پانی کو کہا جاتا ہے گری وارٹر کھلے سمندر میں عام طور پر ہمیں یہ اجازت ہوتی ہے کہ ہم اس گری وارٹر کو ڈیریکٹلی سمندر کے اندر پھینک دیں عام طور پر گری وارٹر ہر ایک کے باثروم سے انچنو میں جاتا ہے جہاں پہ یہ سب کی سب لائنیں آپس میں جا کے ملتی ہیں اور وہاں سے یہ سیدھا سمندر میں چلا جاتا ہے اب کچھ پورٹس ایسی ہیں جو کہ گری وارٹر کو ڈسچارج کرنے کی اجازت دیتی ہیں کچھ پورٹس نہیں دیتی ہیں اگر جہاز کسی ایسی پورٹ پر جائے جو کہ ہمیں یہ گری وارٹر ڈسچارج کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو جہازوں سے جو یہ پانی جا رہا ہوتا ہے ہم ان سب کو اپنے ٹینک کے اندر اکٹھا کرتے ہیں یا تو وہ گری وارٹر ٹینک ہوگا اگر جہاز پر موجود ہے تو یا پھر سیوچ ہولڈنگ ٹینک ہوگا اور اس کے بعد جب ہم کھلے سمندر میں جاتے ہیں تو اس پانی کو اس گری وارٹر کو ہم ڈسچارج کر دیتے ہیں ہر اس جگہ پر جہاں پر اس کو ڈسچارج کرنے کی اجازت ہوتی ہے اب باری آتی ہے سوائل کی یا سیوچ کی یہ جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر انسانی فضلہ مکس ہوا ہوتا ہے یہ ان تمام ٹوائلٹس کا پانی ہوتا ہے جو کہ تمام کے تمام برو کے ٹوائلٹس سے ان کے ٹوائلٹ باؤل سے سیدھا انجنوں میں جا رہا ہوتا ہے اس قسم کے پانی کو سمندر میں پھینکنا مکمل طور پر منا ہے ہم اس پانی کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے وجہ یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سی او ڈی اور بی او ڈی سی او ڈی سٹینڈ فور اس قسم کا ویسٹ ووٹر جو کہ ٹوائلٹس سے آ رہا ہو اس میں یہ دونوں کی دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اور یہ پانی اگر سمندر میں ڈسچارج کر دیا جائے بغیر ٹریٹمنٹ کے تو جس انوائرمنٹ میں ڈسچارج کیا جا رہا ہوتا ہے جس پانی میں یہ ڈسچارج کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر یہ اکسیجن کی کمی واقع کر سکتا ہے اور وہاں پر رہنے والی مچھلیوں اور دوسرے جاندانوں کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سی او ڈی اور بی او ڈی ایکچولی ہے کیا یا کم از کم آپ اس کا تھوڑا سا کلیر ورزن جاننا چاہ رہے ہوں گے بی او ڈی کا مطلب ہوتا ہے بائیو کیمیکل یا بائیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ ہیومن ویسٹ یعنی کہ انسان کے فضلہ کے اندر موجود ہوتے ہیں بیکٹیریا جتنے زیادہ بیکٹیریا ہوں گے اتنی زیادہ آکسیجن وہ کنزیوم کریں گے جب وہ انسانی فضلے کو ڈی کمپوز کر رہے ہوں گے اس کو توڑ کھوڑ رہے ہوں گے اور یہ ہائی آکسیجن کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہاں پر آکسیجن کی ڈیفیشنسی واقع ہوتی ہے اور اگر ہم اس پانی کو بغیر ٹریٹ کیے ہوئے سمندر میں ڈال دیں تو جس سمندر میں یہ گرے گا جس پانی میں یہ جائے گا یہ وہاں پر پھر آکسیجن کی کمی واقعہ کرے گا اور اس کے اندر اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ یہ لوکلی اس چھوٹے سی ایریا کے اندر آکسیجن کی اتنی کمی واقعہ کر سکتا ہے کہ یہ وہاں پر رہنے والی مچھلیوں اور دوسرے جاندانوں کے لیے خطرہ ثابت ہوتا ہے اس لیے ہائی بی او ڈی یا ہائی بائیولوجیکل یا بائیو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ اچھی چیز نہیں ہوتی اب بات کر لیتے ہیں سی او ڈی کی یعنی کہ کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ کی کوئی بھی کیمیکل رییکشن جو ہو رہا ہو جس میں آکسیجن کی ضرورت ہو اگین وہ پھر کیا کرے گا کہ اس ایریا کے اندر آکسیجن کی ڈیفیشنسی واقعہ ہو جائے گی مثال کے طور پر ہیومن ویسٹ یا انسانی فضلہ جس ٹینک کے اندر موجود ہوگا اس کے اندر جب کیمیکل رییکشن ہوگا تو آکسیجن کی کمی واقعہ ہوگی اور جتنا سٹرانگ کیمیکل رییکشن ہوگا اتنی زیادہ کمی واقعہ ہوگی کیونکہ اتنی زیادہ آکسیجن کی اس کو ضرورت ہوگی اور اس تمام چیز کی بنیاد پر آپ کا سی او ڈی بھی بڑھ جائے گا یعنی کہ کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گا اگین بلکل پہلے کی طرح اگر ہم اس پانی کو سمندر کے در ڈالیں گے تو لوکلی یہ آکسیجن کی کمی واقعہ کر سکتا ہے اور آکسیجن کی کمی یہ اتنی واقعہ کر سکتا ہے کہ آکسیجن اس چھوٹے سی ایریا میں it can fall below the critical limit بہت کم ہو سکتی ہے اور مچھلیوں اور دوسرے جانداروں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے تو آپ اس جیس کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ definitely اس قسم کے پانی کو ہم بغیر ٹریٹمنٹ کیے ہوئے سمندر میں نہیں ڈال سکتے اور چب ہم نے اس پانی کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ چیز آتی ہے یہ کہلاتا ہے سی ویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم اپنے سی ویج کو یا انسانی فضلے سے بھرے ہوئے پانی کو یہاں پہ پہلے ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے سی او ڈی اور بی او ڈی لیول کو کم سے کم کیا جا سکے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پانی میں ڈسچارج کریں سمندر میں ڈسچارج کریں اور یہ کام کرنے کے لیے ہم اس ٹینک کو لگاتار این اے او سی ایل یا سوڈیم ہائپو کلورائٹ سے ڈوز کرتے رہتے ہیں ہلکی ہلکی مقدار اس کے اندر دیتے رہتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ ڈی کم پوزیشن ایک تو تیز ہو جاتی ہے اور بیکٹیریا کو اتنا کام نہیں کرنا پڑتا جتنا کہ وہ یوزول میں کرتا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کا بی او ڈی کام ہو جائے گا اور سمیلرلی یہ کیمیکل ریاکشن سی او ڈی کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم سی او ڈی اور بی او ڈی کے لیولز کو ایک سو پچیس میلی گرام فی لیٹر اور پچیس میلی گرام فی لیٹر سے کم رکھیں یہ بائی دا وے وہ لیمٹس ہیں جو کہ ہمیں برقرار رکھنی ہوتی ہیں ہمارے سسٹم میں لگے ہوئے سنسرز اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ سی او ڈی اور بی او ڈی کے لیولز مینٹین رہے ہیں اس کے ساتھ سوڈیم ہائپو کلورائیڈ کی آٹومیٹکلی ڈوزنگ چلتی رہتی ہے تاکہ کیمیکل ریاکشن ہوتا رہے بیکٹیریا کو کم آکسیجن یوز کرنی پڑے سی او ڈی کم سے کم رہے اور پھر اس ٹریٹڈ سیوچ کو ہم کھلے سمندر میں ڈال سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں اس نکلتے ہوئے پانی سے کلورین کی ویلیوز بھی مانیٹر کرنی ہوتی ہیں اس پانی کے اندر کلورین کی ویلیوز 0.5 میلی گرام پر لٹر سے نہیں بڑھنی چاہیے کیونکہ ہر چیز کی زیادتی بری ہے جناب اور جس فور در ریکارڈ آپ کو میں ایک اور چیز یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک وائد ایکوپمنٹ نہیں ہے اس ایکوپمنٹ کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں اس کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ڈوزنگ کا کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ورکنگ پرنسپل بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن مین ایم اور بنیادی ایم اور بنیادی مقصد سب کا صرف اور صرف ایک ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اس باہر نکلنے والے پانی کے اندر سے سی او ڈی اور بی او ڈی کی مقدار کم سے کم کی جا سکے ان لیمٹ سے کم رکھی جا سکے جو کہ الاؤڈ ہوتی ہیں اور ایک مردبہ پھر جہاز اگر کسی ایسی پورٹ پر جائے کہ جہاں پہ ٹریٹڈ سیوچ کا ڈسچارج کرنا بھی منع ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی انھی لائنز کو ری راوٹ کرتے ہیں اور یہ سارا کا سارا سیوچ ہم سیوچ ہولڈنگ ٹینک میں اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے وائش کو پر نکلتے ہیں کھلے سمندر میں نکلتے ہیں جہاں پہ یہ سیوچ ڈسچارج کرنے کی اجازت ہوتی ہے ہم وہاں پہ یہ سیوچ ڈسچارج کر دیتے ہیں ایک اور اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جب جہاز جاتا ہے ڈرائی ڈاک میں یعنی کہ ہر پانچ سال بعد جب جہاز کو پانی سے نکالا جاتا ہے اور زمین کے اوپر بٹھایا جاتا ہے ریپیرز کرنے کے لیے اس وقت ہم اپنے سیوچ کو ظاہری سی بات ہے کہ اس ڈرائی ڈاک میں ڈسچارج نہیں کر سکتے اس وقت ڈرائی ڈاک اپنے سیوچ کے پائپ ہمارے پائپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے اور اس کیس میں ہم اپنا سارا کا سارا سیوچ پورٹر شور کو یا ڈرائی ڈاک کو دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ایک آرڈنگ تو لوکل ریگولیشنز وہ اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ جہاز پر ایک چھوٹی سی چیز یعنی کہ فلشنگ آف ٹوائلٹ بھی کتنا انٹرسنگ بن سکتا ہے اور کتنا کمپلیکیٹڈ بن سکتا ہے ساتھی میں آج امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کو ایک مرتبہ پھر شاید ہماری زندگی کا کوئی نیا آسپرٹ پتا لگاؤ اگر ایسا ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز جاننے کو سننے کو یا سمجھنے کو ملی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آسان سا کام ہے کر دو یار اپنا دیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shots family and to be Orange Shots family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ